اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جی آر وائی ٹی وی جی آر وائی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں دوستو آج آپ کو ایک فارم کا وزٹ کرائیں گے فارم یہ یہاں پر گائیں بھی موجود ہیں بھیسے بھی ہیں اور اونٹ بھی موجود ہیں اور گھوڑے بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور اچھی نسل کے جانور ان کے پاس ہیں آج آپ کو دکھائیں گے جانور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نسل کے جانور ہیں ان کے پاس اور اس فارم کے مالک سے بھی بات کریں گے اور ان سے ان کی قیمت بھی معلومات کریں گے یہ کتنے کتنے قیمت کے جانور ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کے پاس اور بہت ہی اچھی نسل والے جانور موجود ہیں یہ گائیں دیکھیں یہ ماشاءاللہ اور ان کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا بچڑا ہے اور گھر کی بریڈ ہے اور آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ایسا بچڑا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ دیکھیں یہ بھی بہت خوبصورت ہے لیکن وہ بچڑا بہت ہی خوبصورت ہے ایسا بچڑا میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے یہ بھیڑ ہے اس بھارم کے مالک سے بھی ملیں گے اور ان سے قیمت بھی معلومات کریں گے بھی یہ ان جانوروں کے کتنے کتنے قیمت ہے دوستو یہ ہے وہ بچڑا دیکھیں ماشاءاللہ بلکل سفید ہے آنکھیں اس کی لال ہیں اور ابھی یہ ٹوٹل ڈیڑ ماں کا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا موں دیکھیں دوستو بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت ہی ایکٹیو ہے دیکھیں اس کلر کا اس نسل کا بچڑا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اس بچڑے کو دیکھ کے میں نے کہا بھی ان کے فارم کی ویڈیو بنانی چاہیے ماشاءاللہ یہ گائیں دیکھیں جی اب کریں گے اس کے مالک سے بات بھی یہ گائیں کون سی نسل ہے کیوں کہ مجھے تھی اتنی معلومات نہیں ہے ان کی اس گائیں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے یہ ہیں ان کے جو مالک ہیں اس فارم کے اور اس گائیں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کتنے خوبصورت کلر ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ فروغ بھائی یہ کتنا عرصہ ہو گیا تو آٹکول اس گانو یہ بھائی بچڑی ہے ہمارے گھر کی بچڑی ہے اپنے گائے کی اچھا یہ ان کے دوسرا اس کا جانا ہے یہ ان کے گھر کی بچڑی انہوں نے چھوٹی سی بچڑی پالی ہے اپنے گھر کی ہے اور یہ دوسری دفعہ بھی یہ جو بیائی ہے اور اس نے دوسرا بچہ دیا ہے فروغ بھائی اس کے کتنے قیمت ہوگی یہ ہے تقریباً اڑھائی تین لاکھ کی ماشاءاللہ یہ ہے جی کم سے کم اڑھائی سے تین لاکھ کی گائیں ہیں جی اگر کوئی دوست شوقین ہے کوئی رکھنا چاہتا ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو نمبر دے دیا جائے گا اور یہ دیکھیں جی یہ اس سے بھی خوبصورت ہے ماس اللہ اور اس کو پر خاص بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ دل بنا ہوا ہے اس کو پر جی یہ دیکھیں فروغ بھائی یہ گامیت وارڈے گھر دیئے یہ بھی گھر کے بچے ہیں جی یہ بھی تقریباً تین لاکھ کی گائیں ہیں جی ماشاءاللہ فروغ بھائی دودھ کتنا دے دیتی ہے دودھ ہے اس کے لئے تقریباً بیس لیٹر ماشاءاللہ تقریباً بیس لیٹر دودھ ایک دن میں دیتی ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت ماشاءاللہ یہ گائیں ہیں جی اور یہ قدرتی طور پر اس کو پر یہ دل بنایا ہویا ہے یہ بھینس ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور موٹی تازہ بھینس ہے یہ دیکھیں یہ آٹھ مہینے کی گبھن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا کتنا کتنا سوہ ہے فروغ بھائی تھوڑا تیز بولیں یہ تیسرا سوہ ہے ماشاءاللہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ ویہاڑی نسل کی بھینس ہے جی یہ ویہاڑی نسل کی بھینس ہے جی اور کوئی دوست خریدنا چاہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو اسی ویڈیو میں نمبر دیں گے ہم اور یہ دیکھیں یہ ساتھ گائیں کھڑی ہیں جی ماشاءاللہ جتنے بھی جانواری کے پاس کھڑے ہیں بہت ہی خوبصورت محمد لکھو ہے اس سے بہت ہی خوبصورت اور اچھی نسل والے یہ گائیں کونسی نسل کی ہے فروغ بھائی یہ کراس نسل کی گائیں ہیں یہ محمد شک و شبہ بھی دیتی ہے وہ دے مین مین ہے اور یہ گائیں دیکھیں جی اس کے اوپر تھوڑا جو نام لکھا ہوا ہے وہ تھوڑا تھوڑا محمد سے ملتا ہے یہ دیکھیں جی یہ اوپر میم ہے یہ دوسرا میم بنا ہوا ہے یہ بیچ میں ہے بنا ہوا ہے آگے دال بڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی نسل کی گائیں ہیں یہ یہ ریڈ ابلک اس کی نسل ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کی لئے لمبائی دیکھیں جی ماشاءاللہ اور اس کا قد دیکھیں قریبا سات فٹ اچھائی گا اس کا قد ہے جی ماشاءاللہ یہ کونسی نسل ہے یہ کراس ہے یہ بھی کراس ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہے یہ چھوٹا بچڑا کھڑا ہے جیدر یہ کلر دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے جی یہ اس کی نسل ہے جی ریڈ اپ لگ ریڈ اپ لگ اس کی نسل ہے اور بلیک اپ لگ اور بلیک اپ لگ اور یہ ساتھ ہی اس کے بیٹ دکھاتے ہیں آپ کو جی ماشاءاللہ بہت ہی لمبی چوڑی اور قد والی ہے یہ خوشابی نسل ہے جی یہ اس کے کان دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور لمبے کان ہے یہ دیکھیں فروغ بھائی بہت ہی کسی ہوتا ہے پچاس ہزار یہ پچاس ہزار کی بہت ہے یہ سونے والی ہے کتنے والی ہے کتنا مہینے کی قبت یہ دو میہینے کی دو مہینے کی قبن ہے اس کے پچاس ہزار قیمت ہے اور یہ انہوں نے بکریوں کا بھی فارم بنایا ہوا ہے بکریوں بھی بہت اچھی نسل کی ہیں ان کے پاس یہ دیکھیں یہ بکرا ہے یہ راجنپور نسل کا ہے یہ راجنپور نسل کا بکرا ہے اور یہ اس کا دوسرا چھوٹا بھائی ہے یہ دیکھیں یہ کتنے عمر کا بچہ ہے یہ تین مہینے کا بچہ اور اس کا کات دیکھیں اور اسے جھالر دیکھیں کان دیکھیں بہت خوبصورت ہے اور یہ بڑا بکرا یہ بکرا دندہ ہے یہ یعنی کہ اس سال قربانی میں لگے گا انشاءاللہ یہ کتنے قیمت کا ہے بکرا یہ چالیس ہزار کا ہے دوستو یہ بہت مناسب قیمت اس نے بتائی ہے میں سمجھ رہا تھے یہ بکرا تقریباً ایک لاکھ کا ہوگا لیکن بہت مناسب قیمت ہے دندہ بکرا ہے راجن پور نسل کا ہے یہ اور بھی بکریاں کے پاس ماشاءاللہ ساری جو ہیں وہ راجن پور نسل کی اچھی بکریاں نسل والی بکریاں ہیں کوئی میکس بھی ہے یہ جو بکری ہے کھڑی ہے یہ کوئی اور تصل کی بکری ہے اس کے سینگ بھی ہے یہ دیکھیں جی یہ بلیک کلر کی بکری ہے اور ماشاءاللہ بہت تھی کداور بکری ہے یہ کونسی نسل کی بکری ہے یہ دیسی بکری ہے پیور دیسی یہ بکری کتنے کی امت ہے یہ بھی چالیس ہزار کی بکری ہے اور ایک یہ بھی بکر ہے یہ دوسرا بکر ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ انہوں نے اونٹ بھی رکھی ہوئے ہیں فارم پر یہ دیکھیں گے یہ تو نہیں پتہ ہے یہ ان کے بھی کوئی نسل ہوتی ہے یار اونٹوں کی اچھا یہ کتنا عرص ہوگیا آپ نے رکھ رکھی یہ سال ہوگی سال ہوگی یہ آپ نے ایک لاکھ پچیس کے لیے ہٹ ہوگی ایک لاکھ پچیس ہزار کینوں نے خرید کری تھی ایک سال پہلے اس کے کتنے عمر ہے یہ ہوگی تین ساڑھے تین سال یہ تقریبا تین ساڑھے تین سال کی ہے یہ ماشاءاللہ یہ اسے کام بھی لیتے ہیں اس کو ریڈی میں جوڑتے ہیں اور گھاس بغیرہ اس پہ لے کے آتے ہیں اگر یہ بھی آپ نے خریدنے ہوتا یہ بچوں کو بڑا رہا ہے یہ بچھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے ابھی بچھی لیکن یہ گائیں سے بھی بڑی لگ رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں اس کا قادبود دیکھیں اور کلر دیکھیں اس کا ماشاءاللہ یہ کتنے عمر کی ہے یہ فروغ کیا ہے یہ تقریبا اٹھارا مہینے کیا یعنی کہ ڈیڑھ سال کی ہوئی ہے ابھی یہ دیکھیں اس کا قادبود دیکھیں ماشاءاللہ اور جب یہ تیار ہوگی پھر اس کا قادبود کہاں جائے گا دوستو بہت ہی خوبصورت جانور ہے اس بھائی کے پاس اگر کوئی دوست شوک رکھتا ہو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پینل کو سکتا ہے لائک کریں پھروغ بھائی سوٹکل کوئی بندہ خریدنا چاہے تو ساں یہ دیس ہو انشاءاللہ سیل کر دیں یہ بلکل یہ کہہ رہا ہے یہ پار سیل ہیں اگر کوئی بندہ شوک رکھتا ہو کہنے کا تو یہ آپ کو دیں گے اپنا نمبر تو آپ بتا دیں گے 0302 0302 607 607 454 454 یہ اس کا نمبر ہے آپ اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یہ اس بھائی نے گھوڑے بھی رکھ رکھتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت گھوڑا ہے ماشاءاللہ اور ابھی تھی یہ میرے خالد بچہ ہے کتنے عمر کا ہے بھروغ بھائی یہ تقریباً دس بارہ من سال ہے یہ ابھی ایک سال کا ہوا ہے دیکھیں یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت ہے یہ کونسی نسل ہے فروغ بھائی یہ دیسی نسل کا گھوڑا ہے یہ فروغ بھائی بہت شوکین بندے ہیں جانوروں کے جو اور بہت ہی خوبصورت جانور اس میں رکھتے ہوئے ہیں کوئی بھی جانور اس کے پاس ایسا نہیں ہے جو یعنی کہ نسل میں کام ہو یا قیمت میں کام ہو یہ گھوڑا دیکھیں جی ساگر نام ہے اس کا نام ہے جی ساگر ماشاءاللہ یہ کتنے کا لیا ہے آپ نے یہ ماشاءاللہ اس نے ڈیڑھ لاکھ کا لیا ہے یہ چار ماہ ہو چکے ہیں اور اس نے ڈیڑھ لاکھ کا یہ خرید ہے دوستو آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ